دوستو انسان صدیوں سے کرنسی یعنی کی مدرہ کا استعمال خرید فروقت اور کاروبار کے لیے کرتا آیا ہے ایک دور تھا جب مہنگے رتنوں سے کاروبار ہوا کرتا تھا لوگ موٹی کوڑیوں اور دوسرے رتن دے کر چیزیں خریدا کرتے تھے پھر سکھے کا چلنج شروع ہوا سونے چاندی تامبے کاسے اور ایلومینیم کے سکھے تمام سامراجیوں اور سبیتاؤں میں ڈھالے گئے جب مغل بادشاہ ہمائیو کی جان بھشتی ایک پانی پلانے والے نے بچائی تو ہمائیو نے اسے ایک دن کا بادشاہ بنا دیا تب بھشتی نے ہندوستان میں چمڑے کے سکھے چلوا دیئے تھے سکھوں کے ساتھی نوٹوں کا چلن بھی شروع ہوا سب سے پہلے چین میں کرنسی نوٹ چھاپے گئے تھے لیکن عودیوگی کرانتی کے بعد یوروپ کی اپنیویشک طاقتوں نے کرنسی نوٹوں کے چلن کو خوب بڑھاوا دیا پر کیا کبھی آپ نے کرنسی کے روپ میں بڑے بڑے پتھروں کے استعمال کی بات سنی ہے شاید نہیں سنی ہوگی تو چلیے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی جگہ کی سیر پر لے چلتے ہیں جہاں کی کرنسی پتھر ہے اور صدیوں سے ایسا وہاں ہوتا آ رہا ہے پر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے یہی گجارش کرنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے چینل فیکٹ سٹربوں کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ایسی ہی نالیجیبل ویڈیوز ہم آپ کے لیے لاتے رہیں چلیے شروع کرتے ہیں دوستو پرشاند مہا ساغر کے مایکرو نیشہ علاقے میں بہت چھوٹے چھوٹے دویپ آباد ہے انہی میں سے ایک دویپ ہے یپ یہ چھوٹی سی جگہ ہے جہاں کل ملا کر گیارہ ہجار لوگ رہتے ہیں مگر اس کی شہرت ایسی ہے کہ گیاروی صدی میں مستر کے ایک راجہ کے حوالے سے یپ کا ذکر ملتا ہے اسی طرح مشہور یوروپی یاتری مارکو پولو نے تیروی صدی میں لکھی اپنی ایک کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے ان دونوں ہی مثالوں میں کہیں بھی یپ کا نام نہیں لکھا ہے مگر دونوں سہتیوں میں ایک ایسی جگہ کا ذکر ہے جہاں کی کرنسی پتھر ہوا کرتی تھی دوستو جب آپ یپ پہنچیں گے تو آپ کا سامنا گھنے جنگلوں دلدلے باغوں اور بہت پرانے دور کے حالات سے ہوگا دن بھر میں صرف ایک فلائٹ ہے جو یپ کے چھوٹے سے ہوای اڈے پر اترتی ہے ہوای اڈے سے باہر نکلتے ہی آپ کو کتار میں لگے چھوٹے بڑے دھلے وے پتھر دکھیں گے ان کے بیچ میں چھید ہوتا ہے تاکہ انہیں کہیں لانے لے جانے میں سہولیت ہو پورے یپ دویپ پر ایسے چھوٹے بڑے پتھر جہاں تاہاں پڑے دکھ جاتے ہیں یپ دویپ کی مٹی دلدلی ہے یہاں چٹانے نہیں ہیں پھر بھی پتھر کی اس کرنسی کا چلنیاں صدیوں سے ہے کسی کو نہیں پتا کہ اس کی شروعات کب ہوئی تھی لیکن اس تھانی لوگ بتاتے ہیں کہ آج سے سیکڑوں سال پہلے یپ کے بہشندے ڈونگیوں میں بیٹھ کر چار سو کلومیٹر دور اس تیت پلاؤ دویپ جایا کرتے تھے وہاں سے وہ چٹانے کاٹ کر یہ پتھر تراشا کرتے تھے پھر انہیں ناووں میں لات کر یہاں یپ لائے جاتا تھا انہیں رائی کہا جاتا ہے پچھلی کئی صدیوں سے ان پتھروں کو کرنسی کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے پہلے یپ کے آدیواسی ان پتھروں کو بڑے بے دھنگ طریقے سے کٹ کر یہاں لاتے تھے پھر ہتیاروں کے وکاس سے پتھروں کو سگڑ طریقے سے ڈھال کر یہاں لائے جانے لگا انیسویں صدی میں جب یپ پر سپین کا قبضہ ہو گیا تب بھی یہاں پر پتھروں سے کاروبار تھما نہیں جب پلاو جانے والے ناویک اپنے ساں ڈھلے وے پتھر لاتے تھے تو وہ انہیں یپ کے بڑے سرداروں کو سوپ دیتے تھے پھر وہ سردار ان پتھروں کو اپنا یا اپنے پریوار کے کسی صدیصے کا نام دے کر لانے والے کو سوپ دیتے تھے پانچ میں سے دو پتھر یہ سردار خود رکھتے تھے اور تین پتھر لانے والوں کو دے دیے جاتے تھے شروعات میں پتھروں کی قیمت سی پیوں کی سنکھیا سے تیہ ہوتی تھی کیونکہ پتھروں سے پہلے سی پی کو کرنسی کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا جیسے ایک پتھر کے بدلے پچاس سی پی دی جاتی تھی آج خوٹکر کرنسی کے طور پر یپ میں امریکی ڈالر کا استعمال بھی ہوتا ہے لیکن ان پتھروں کی یپ سماج میں اپنی اہمیت برقرار ہے آج ہر پتھر کا اتحاس ہے اس سے جڑا کوئی نہ کوئی قصہ ہے کسی بھی پریوار کے پاس یہ کرنسی ہونا بہت سممان کی بات مانی جاتی ہے دوستو لیکن آج جن پتھروں کی کرنسی کا استعمال روزانہ کے لیندین میں نہیں ہوتا بلکہ سماج میں اسے کبھی مافی نامیں اور کبھی شادی سمبند کو مجبوط کرنے کے لیے دیا جاتا ہے پتھر کے ان سکھوں کا آکار سات سینٹی میٹر سے لے کر تین دشملب چھے میٹر تک ہوتا ہے ان سکھوں کا مول اس بات پر نربھر کرتا ہے کہ وہ کس کام میں استعمال ہوتا ہے اور کس کو دیا جاتا ہے کبیلے کے سردار آنے والی نسلوں کو پتھر کے ہر سکھے کا اتھیاز بتاتے ہیں اس طرح سے پچھلے دوستو سالوں سے پتھر کی ان کرنسی کا اتھیاز آنے والی نسلوں کو مو جبانی یاد کرایا جا رہا ہے اب پتھر کے ان سکھوں کو ایک میوزیوم میں رکھا گیا ہے جہاں ٹوٹے فوٹے پتھر کی ان کرنسی کا بھی اتھیاز درج کیا گیا ہے یہ کس گاؤں کے ہیں ان کا کس پریوار سے ناتا ہے اتھیاد اب بھی کچھ نئے پتھر کے سکھے ڈھالے جا رہے ہیں مگر اب ان کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ ان بہمولی سکھوں کو چُرائے جانے کا ڈر نہیں ہے جیسا کی نوٹو یا سکھوں کے ساتھ ہو سکتا ہے یہ اتنے بڑے ہیں اور سب کو ان کے بارے میں معلوم ہے تو انہیں کوئی چُرائے کر لے بھی کہاں جا سکتا ہے آج پتھر کی یہ کرنسی پیڑی در پیڑی ویراثت کے طور پر نئی نسل کو سوپی جا رہی ہے تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کیجئے کومنٹس میں اپنی پرتیگریہ دیجئے اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ہمارے چینل فیکٹس ٹربو کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد